قَدْ صَدَّقَتَ الرُّعِيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْدِ الْمُحْسِنِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ویس صاحب بلی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اللہ کے رسول نے فرح بلی کو نہ مارو یہ تمہارے ارد گرد تواف کرتی رہتی ہے تو سمجھ جاتی ہے بلی جانور اتنا برا نہیں ہے جس کو اللہ کے نبی نے شفقت کے جملے اس کے متعلق بول دی ہے اسے مارنا نہیں چاہیے جبکہ جو کتہ ہے یا قوہ ہے اس کو مارنے کی متعلق حدیث نبیہ موجود ہیں لیکن بلی کے متعلق نہیں ہے لیکن بلی جو ہے یہ نقصان زیادہ دیتی ہے بلی عموماً چوروں کی طرح بہت آتی ہے بندوں کو پتہ ہی نہیں چلتا جب یہ نقصان کر گئے چوزہ لے گئے اٹھ جاتی ہے یا اور جو کام ہے بہت تیزی کے ساتھ کر دیتی تو اس کی پہلی طبیرہ ہے اس کی چور ہے اس کی طبیر کہ جو بندہ خواب میں بلی دیکھتا ہے اس کی چوری ہوگی یا چور آئے گا یا کوئی نقصان ہوگا اور اس کی دوسری طبیرہ چوغل خوری اس کو کوئی عورتیں ملیں گی چوغل خور یا بندے چوغل خور ملیں گے بلی کی اور اسی طرح بلی کی تیسری طبیر یہ ہے کہ نوکر ملے گا اس کو یہ اچھی ہے نوکر چاکر اس کے گھر کے اندر آئیں گے نوکر ملے گا نوکر یعنی ملے گی گھر کا کام ہوگا یہ وہی شفقت کے لفظ رسول اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا بلی کو نہ ماریں تو کیوں بلی کی جو تیسری طبیرہ وہ یہی ہے کہ اس سے مراد نوکر بھی ہے اور اسی طرح خواب کے اندر انسان بلی دیکھتا ہے تو اس کی ایک طبیرہ بیماری بیمار ہو جائے گا رہانی بیماری بھی ہو سکتی ہے جسمانی بیماری بھی جس طرح عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو عاملین ہیں وہ بلی جب خواب میں آئے یا بلی عموماً سامنے بھی آئے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جنات ہے اس میں یہ جن ہے یا کہہ دیتے ہیں کہ بلی خواب میں دیکھنا اس کی تبیر ہوتی ہے کہ جادو ہو گیا آپ پر یا بیماری لگ جاتی ہے یہ ان کی باتیں ایک خواب کی تعبیر کے حساب سے درست بھی ہے لیکن عموماً وہ یہی کہہ دیتے ہیں جس کو بھی خواب آتا ہے اس کو یہی کہہ دینا کہ یہ جادو ہے یہ درست بات نہیں ہے کیونکہ اس کی ایک تعبیر نوکر بھی ہے اور اسی طرح خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ بلی کو تو اس کی ایک تبیر اور بھی اچھی ہے وہ یہ ہے کہ مہربان عورت اس کو ملے گی یہ اور اچھی تبیر ہے چھلو کو یہ کہہ سکتا ہے کہ نوکر اس کو نوکری ملے گی یا یہ نوکر بن جائے گا یا نوکر اس کو ملے گا چھلو اس کی بات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات بھی اس کے ساتھ ہے کہ اس کو مہربان عورت ملے گی یہ اس سے بھی اچھی بات ہے تو اسی طرح خواب کے اندر انسان بلی دیکھتا ہے تو اس کی ایک اور طبیر بھی اس سے مراد حاسد بھی ہوتا ہے یہ عاملین کی بات درست ہے کیونکہ جب حاسد حسد کرتا ہے پھر وہ جادو کرتا ہے اور جادو کے علاق کی جو آیات ہیں اس میں لفظ کسرت کے ساتھ حسد کا آتا ہے وَمِن شَهْرِ حَاسِدِ نِزَ حَسَد یہ فَلَقْنَاس میں یہ لفظ آگیا اللہ ہر اس حاسد سے بچا جب وہ حسد کرتا ہے اور وہ جادو کرتا ہے تو اسی طرح اس کی طبیر حاسد بھی ہے اور ایک اس کی طبیر لڑائی جگڑا بھی ہے جب بلی نظر آئے تو گھر میں لڑائی جگڑا ہوگا تو یہ اس کی ساتھویں طبیر ہے لیکن ایک بات میں یہاں کہہ دینا چاہتا ہوں خود سے طبیر نہیں لگانی چاہیے کسی اچھے عالم سے طبیر لینی چاہیے عام جو لوگ بیٹھے ہیں پگڑی باندھ کے تو کہہ دیتے ہیں جی میں بھی مولوی ہوں میں طبیریں دیتا ہوں نہیں لینی چاہیے اب ایسا میری زندگی کا تجربہ ہے جو شخص عالم نہیں ہے نا جس نے کتاب و سنت کا علم نہیں سکھا وہ بندہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے کیوں وہ تینی اسلام اس نے پڑھا ہی نہیں سی طرح وہ ایک محدود چیز تک پڑھتا ہے اس پہ فیصلہ کر کے فتوہ دینا شروع کر دینا ایسا نہیں ہوتا ابو خاری پڑھنی پڑھتی ہے مسلم ہے ابو دعود ہے تیرمزی ہے ابن ماجہ ہے قرآن ہے تفسیر ہے اس کا ترجمہ یہ ساری چیزیں محسن احمد ہے سلسلہ احادی سے صحیح ہے کئی چیزیں ہیں ساری چیزوں کا جو بندہ پڑھا ہوا ہے وہ پڑھ کے ایک نتیجے پہ جاتا ہے پھر وہ اس کو اخذ کر کے بات کو سامنے لاتے وقت بھی ڈرتا ہے سے ابا اکرام فتوہ دینے سے انکار کر دیا کرتے تھے جبکہ انہوں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی تھی پھر بھی وہ ڈرتے رہتے تھے کہ میرے موہ سے ایسی بات نہ نکل دیں تو اس لئے یہ معاملہ بڑھائی اہم ہے کوشش کرے صحیح عالم سے تابعیلیں جو کتاب و سنت کا پڑھا ہوا ہے جانتا ہے اس کے پاس صحیح علم موجود ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ آپ کو تابعیل بڑی اچھی دے گا اللہ حافظ بہت شکریہ جی ناظرین اگر کسی بھائی بین کو خواب آئے تو ڈسکریپشن میں کار سب کا نمبر مینچن ہے رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اپنی خواب بتائیے گا تابعیل انشاءاللہ ضرور ملے گی اگلے پروگرام میں پھر آزر ہوں گے اللہ حافظ